ہلو دوستو میرے نام راہول دوستو آج کی ویڈیو میں آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کی گھی کے بارے میں دوستو کرانے میں اگر آپ گھی رکھتے ہو تو گھی بھی بہت زیادہ بکھنے والا آئٹم ہے کرانہ میں کیونکہ دوستو ہر بیکتی آج کل گھی کھاتا ہے پہلے سے ہی گھی کو سوب مانا جاتا ہے اور گھی کھانے کا کچھ مجھا لگی رہتا ہے دوستو اگر آپ کیرانہ کا شاپ اوپن کر رہے ہیں تو ایک ساتھ گھی بھی رکھیے بھلے ہی آپ بڑا ہی رکھیے چھوٹا رکھیے لیکن رکھیے کیونکہ دوستو گھی میں آپ کو جتنا چھوٹا پیکٹ رہتا ہے جتنا بڑا پیکٹ رہے گا اس کے انصار آپ کو مارجن رہے گا دوستو میں اپنے اس ویڈیو میں کیرانہ سے ریلیٹیڈ ہر ایک آپ کو بتانا چاہتا ہوں مارجن کی کتنا مارجن دکان والے کو ملتا ہے دوستو اگر آپ سی پرٹیکولر گھی کا بھی بزنس اوپن کرنا چاہتے ہو تو ڈیلی کا آپ پانسو ہزار روپے کما سکتے ہو گھر بیٹھے اگر آپ کی دکان ہے تو آپ گھی بیچ کے بھی کما سکتے ہو دوستو کی جیسے کی ڈائنامک کاؤ گھی ہے گھائے کا گھی ہے ایک لیٹر پاؤچ ہے پانسو پچاس روپے کا ہے آپ کو آتا ہے پانسو بائیس روپے میں دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں دس پانس روپے کا سستہ بھی مل جاتا ہے ہم لوگوں کو اور کبھی کبھی ٹوریزم ٹور کے اوپر ہے کہ آپ کو کون کیسا کرتا ہے اس کے ڈائنامک کاؤ گھی یہ آپ کو ایک سو ستائیس روپے کا یہ آپ کو ایک سو بیس روپے ملتا ہے دوستو یہ زیادہ بکھنے والا آئٹم ہے اسی لیے کبھی کبھی زیادہ بکھنے والا آئٹم پر کم مارجن رہتا ہے پتن جلی کاؤ گھی ہے دیکھو پانسو پینسٹ روپے ہے آپ کو فائٹ ہٹی ایٹ روپیز میں آ رہا ہے گووردھن پیور گاؤ گھی ایک لیٹر کا ہے فائٹ نائنٹی نائن کا ہے فائٹ فیفٹی فور کا ہے اس میں آپ کو پورا کا پورا پورا پہتالیس روپے بچ رہا ہے آپ کو مارجن دوستو گووردھن گھی بہت ہی زیادہ بکھنے والا چیز ہے چیتیل ڈھیری پیور گاؤ گھی دوستو نبی روپے کا ہے دوستو پانسو ایمیل کا ہے ٹو سکٹی نائن روپے بچ یہاں آپ کو ڈائریکٹ لی تی بیس روپے کمانے کے لیے مل رہا ہے چیتل پیور گھی یہ ہے ایک سو بیس روپے کا آپ سو ایک سو گیارہ روپے بھی مل رہا ہے یہ دوستو ایمیل کا ہے نندنی پیور گھی پانسو ایمیل جار ٹو فوٹی فائٹ ٹو ٹو سکس روپے کا دوستو چھبیس روپے کا ہے دوستو نندنی پیور گھی ون لیٹر کا ہے چار سو نبی چار سو فور ففٹی ثری کا ہے ساغر پیور گھی ٹو فوٹی فائٹ ٹو ٹو فور امول کاؤ گھی ون لیٹر پاؤچ پانسو روپے کا ہے فور فائی سیون چار سو فور ففٹی سیون روپے کا ہے دوستو امول ایک ایسا برینڈ ہے جو سب سادہ بکھنے والا چیز ہے اس میں دودھ دائی چھاز لسی ایٹ ٹو جیٹ آئٹم امول دودھ بیشتا ہے امول بھی ہے گھی بھی ہے اور بہت سارے پروڈکٹ ہے آپ امول کا ہر چیز پروڈکٹ رکھ کے بہت سارے پیسہ کما سکتے ہو امول پیور گھی پانسو ایمل کا ہے ٹو فوٹی فائر روپیز کا ہے آپ کو دوستو چوبیس روپے میں آتا ہے اور یہ ہے چیتل پیور گھی پانسو ایمل کا ہے ٹو نائنٹی روپیز کا آپ کو ٹو سیسٹی نائن روپیز میں آ رہا ہے امول پیور گھی ون لیٹر کا ہے پانسو روپے پانسو روپے کا ہے فور فیفٹی سیبن کا ہے ٹوٹل نے یہاں پہ آپ کو ڈالی تیس روپے کمانے مل رہا ہے ساگر پیور گھی ہے فور ایٹی فائر کا ہے آپ کا فور فوٹی تری میں آ رہا ہے دوستو پانسو میں جو ایک لیٹر کا ہے ٹوٹل ہی آپ کو چالیس سے پچاس روپے آپ کو کما سکتے ہو تیس چالیس پچاس ایسا ریگلیر کما سکتے ہو جس کا آپ جسا ڈیلر رہے گا اس کے حساب سے ساگر پیور گھی ون لیٹر پانسو روپے کا ہے فور فیفٹی سیبن روپیز کا ہے اور ڈائنامیک کاؤ گھی ون لیٹر ہے فائر سکسٹی فائر کا آپ کو فائر تری سکس میں آ رہا ہے پرابات کاؤ گھی ون لیٹر کا ہے فائر تری ون دوستو وردن کاؤ گھی ہے دوستو ایمل کا ہے دیٹر سو روپے کا ہے آپ کو ون تھٹی نائن میں آ رہا ہے دوستو میں ایسا کیوں بتاتا ہوں کہ گھی گھی کشمیل سے لے کے کنیا کماری تک بکنے والا آئٹم ہے دوستو اس میں کبھی آپ کو مندی نہیں آنے والا یہ بکنے بکنے والا چیز ہے بڑے بڑے لوگ شوق سے کھاتے ہیں گھی دوستو بہت سارے آئٹم ہیں بہت سارے مارجی نے آپ کو سو روپے سے لے کے پانسو روپے تک آدمی کھردنے میں یہ نہیں کرتا ہیچ کی چاچہ نہیں دوستو دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرانا بزنس اگر آپ اوپر کرنے کے سوچ رہے ہو تو کرانا میں ایک ایک روپے سے لے کے سو روپے تک کمائی ہے دو سو روپے تین سو روپے ایسی کمائی ہے آپ کو اٹھانا سے لے کے آپ کو پانسو روپے تک کمانا پڑے گا دوستو جو کرانا کا سٹور کھولنا چاہتا ہے وہ اس سے دیکھ کر سمجھ کے کھول سکتا ہے تو ویڈیو پسند آئے گا تو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور دوستو ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد سسکرائب جرور کر لیجئے گا دوستو ہمارے یوٹیوب چینل کو آگے بڑھانے کے لئے سسکرائب جرور کیجئے گا